مزید شورٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں چزک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربکہ سیات عاریات بہت سی عورت سنفان لم اراہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی کیا مطلب وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی وہ بعد میں آئیں گے اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قوم مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں فرمایے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے ہر وقت کھوڑا لٹکا رہے گا ان کا دوسرا فرمایا کاسیات عاریات ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا فرمایا رؤوس اہنہ ان کے سر ایسے ہوں گے کہ اسنمت البخت جیسے اوٹ کے کوہان ہوتے ہیں ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہوگا تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چس لباس پہننا جس سے جسم کے آزا جھلکتے ہوں یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی خال نظر آتی ہو اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی برہنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع جائے گی اتنا دور رکھے گا چاہیے نماز پڑھیں چاہے حج کریں چاہے زکاة دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی کتنا بڑا حکم ہے مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑا جا رہی ہیں ایک بات میں بار بار کہتا ہوں دیکھو اپنی بیٹیوں کو پروپر ڈریس پہنایا کرو لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو ابھی میں ہونگ کونگ گیا نا مردوں کے پورے کپڑے ہیں پورے نا ان کا بس میں چل رہا ہوتا مو بھی چھپا لیں وہ اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں شارٹ دو چار سٹیکر کہیں سے ادھار لے کے وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھئی بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ مرد پورے اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور کیسے آ رہا ہے والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں ابھی تو بچی ہے بھائی اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے اس کو بھی چڑی پہناو بنیان پہنا کے بھار نکال دو اس کو بیٹے کو اپنے بیٹے کو چڑی بنیان نہیں بیٹے کو proper dress پہنائیں گے پورا بیٹی کو کیا کریں گے آدھی آدھی پنڈیوں کی فروکیں ہیں سلیولیس فروکیں ان کو پہنائیں گے آدھی آدھی پنڈیوں کی شلواریں ہیں اور سلیولیس ان کو فروکیں پہنائیں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں بچے کو proper dress پہنا کے اس کا آدھی بنانا پڑتا ہے اس سے بچے میں حیاء پیدا ہو جاتی ہے شرم پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا چڑی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڑی بنیان میں ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی country کا وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا تو وہ جو لڑکی کے ابت تھے انہوں نے کہا وہ لڑکا ہے اس کو بلاو لڑکا کہیں جوگنگ کر رہا تھا چڑی بہنگے اس کو پتا چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہوئے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے بہت خوشی بھی میں آ رہا ہوں تو وہی چڑی بنیان میں ہی سوسر صاحب کے آگے آگے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا بھئی جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہتا تو وہ صحیح کیا اس نے خامخہ میں میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں میں ایسا لبرل ہوں پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ طبقات نہ رکھنا ہم یہ چڑی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے تو چڑی بنیان میں آگے سوسر صاحب کے سامنے بیٹھ گیا انہوں نے کہا بھائی تو لڑکی والے جب ہمارے ہیں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون کیا خیال ہے بھائی اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پروپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے شرٹ ادھار لیتا ہے بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فیلحال تو یہ کتنا لبرل وہ خیر انہوں نے انکار کر دی اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر دی تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا آدھی بچپن کی بڑی اہمیت ہے یاد رکھو جوک ہم کیوں مسلمان ہیں بچپن میں مسلمان تھے ہم اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ممکن نہیں ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کے شارڈ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں جزاکاللہ